آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے بھئی پیسو کی اور جاب کی ٹینشن لوگوں کو نہیں ہوتی جو لوگ اپنے دماغ سے کام لیتے ہیں سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں سرچ کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں میرا خود کا یہ ایک چھوٹا سا روم ہے یہاں پہ بیٹھ کے میں تین سے چھار گھنٹے ڈیلی بیس پہ لگاتا ہوں سوشل میڈیا پہ اور الحمدللہ میری ارننگ سٹارڈ ہے سو آپ دوستوں کو بھی بتانے جا رہوں گے بھئی کون سی ایسی ویب سائٹ ہے جس پہ آپ صرف کپی چیزوں کو کرو اور پیسٹ کرو آپ کو ڈالرو میں پیسے آئیں گے پردیس کے دکے کھانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے دردار آپ کو کام کی ضرورت نہیں ہے پیسے کی ٹینشن آپ کے دماغ سے ختم ہو جائے گی سمپل سادہ سا کام ہے کہ بھئی چیزوں کو کپی کرو اور پھر دوسری ویب سائٹ پہ جا کے پیسٹ کر دو آپ کی چیز بک جائے تین منت بعد چار منت بعد چھے منت بعد دو د دن میں چار دن میں اس کی کمیشن آپ کو مل جاتی ایسا نہیں ہے کہ آپ بولو کہ بھئی میں نے آج پیسٹ کی ہے وہاں سے کپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کر دیا تو ٹھیک دو دن بعد یا چار دن بعد میرے اکاؤنٹ میں ایک ہزار ڈالر آئے تو ایسا نہیں ہوتا سوشل میڈیا پہ کم مد کم کم مد کم آپ کو چھے منت یا ایک سال لگتار کام کرنا پڑتا ہے اس کے بعد آپ کہتے ہیں واہ یار زندگی لی چاس آگیا کیونکہ سوشل میڈیا آپ سے ٹائم مانگتا ہے آپ کو پبلک اپ کیانی پڑتی ہے پھر آپ کو دکھانا پڑتا ہے میرے پاس یہ چیزیں ہیں وہ چیزوں کو دیکھتی ہے وہ پرچیز کرتے ہیں بائے کرتے ہیں اور اس کا جو کمیشن ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں سیدھا چلا جاتا ہے نام آپ نے سنا ہوگا علی ایکسپریس کوئی فرار نہیں ہے ایک بہت بڑی کمپنی ہے انٹرنیشنل ہے ہر ملک میں ہے ہر بندہ اس کو جانتا ہے تو انہوں نے ایک ویب سائٹ اپنی لانچ کی ہوئی ہے وہاں پہ جا کے آپ نے ریجسٹر کرنا ہے خود کو اور وہاں سے چیزوں کو کاپی کرنا ہے اور کاپی کر کے اپنے پلیٹ فارم پر آپ نے پیسٹ کرنا ہے آپ کا پلیٹ فارم یوٹیوب پہ ہو سکتے ہیں ٹکٹوک کو ہو سکتے ہیں فیس بک کو ہو سکتے ہیں واتس اپ گروپ پہ ہو سکتے ہیں اور بھی جو بھی آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے وہاں پہ جا کے چیزوں کو کاپی کر کے اور پیسٹ کر دینا ہے اب لوگ کیا کرتے ہیں وہ اس پیسٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں اس ویب سائٹ کے اوپر جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے وہ چیز کو خریدتے ہیں جب وہ خرید لیتے ہیں تو اس کا نائن پرسنٹ دس پرسنٹ گیارہ پرسنٹ بارہ پرسنٹ آپ کو مل جاتے ہیں فار ایک دیمپل آپ کی جو چیز تھی وہ سو ڈالر کی بکی ہے تو سو ڈالر میں سے آپ کو نائن ڈالر مل جاتے ہیں اب سوچو وہی چیز اگر دس لوگوں نے خرید دی ہے تو آپ کو کتنا منافع ہوگا لوگ اس طرح کام کر رہے ہیں علی ایکسپریس پہ ویب سائٹ کون سی ہے کیسے ریجسٹر کرنے ہیں ساری باتیں میں آپ دوستوں کے ساتھ کلیر کرنے اپنے آپ کو سوچل میڈیا میں لے کے آؤ کیونکہ ہم لوگ یورپ میں رہتے ہیں تو ہم نے یہ چیز دیکھی ہے بلکہ ہم میں بھی یہ عادت بن چکی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں علی ایکسپریس پہ جاتے ہیں ایمازون پہ جاتے ہیں ٹیموں پہ جاتے ہیں اور بھی کافی زیادہ اس طرح کی ویب سائٹ ہے وہاں پہ جا کے ہم نے آرلین چیزوں کو خریدنا ہوتا ہے اور گھر بیٹھے ہمیں مل جاتے ہیں یہ چسکا جو ہے نا بڑا زیادہ لوگوں کو پڑ چکے جب سے کرونا ہے کرونا کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں کچھ کھانا مگوان ہے کچھ چیز مگوانی ہے کچھ کپڑے وغیرہ مگوان ہے کچھ بھی مگوان ہے وہ کوشش کرتے ہیں پہلے آرلین سرچ کرتے ہیں تو آپ نے آرلین ارنی اگر سٹارٹ کر لی آپ سمجھیں کہ انٹرنیشنل کام ہے دنیا کے ہر ملک میں آپ کی ویب سائٹ وہ چلے گی مطلب کہ آپ نے جو کاپی پیسٹ کیا ہوگا جرمن میں اگر چلتی ہے تو وہاں سے لوگ اگر خریدتے ہیں تو آپ کو پیسہ زیادہ آتا ہے یکے میں اگر چلتی ہے آپ کی ویب سائٹ وہاں پہ لوگ خریدتے ہیں تو آپ کو پیسہ آتا ہے ایک روم میں بیٹھ کے آپ انٹرنیشنل کام گار رہے ہیں یہ دماغ میں سوچنے والی بات ہے نہ تو کسی کے مزدوری ہے نہ کسی کی ٹینشن ہے بھئی بیٹھے ہو کرسی پہ آرام سے لیپٹاپ پہ جا کے اپنے ڈیلی بیس کے دو گھنٹے لگائے چار گھنٹے لگائے تین گھنٹے لگائے پھر کیا ہوا ایک ہفتے بعد آپ کی چیز بھک گی دو ہفتے بعد بھک گی یا ایک منت بعد بھی بھک گی یا ہر روز آپ کی کوئی نہ کوئی چیز بھک رہی ہے تو اس کا مطلب آپ کو کمیشن آ رہی ہے اور آپ کے اکاؤنڈ میں بیلس آ رہا ہے آپ کو ضرورت نہیں ہے یار کاش میں یوکے ہوتا ہے کاش میں جرمن ہوتا ہے کاش میں فلاں کنٹری میں ہوتا تو آپ جس کنٹری میں بھی ہو ایک اور بڑی مزے کدار بات ہے اس میں مجھے بہت اچھا لگتا ہے سوشل میڈیا پر کام کرنا اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے یہ چلتا پھرتا بزنس ہے اب جس بھی کنٹری میں گئے ہو اپنے بزنس کو ساتھ لے گئے ہو اب جس بھی سٹی میں گئے ہو اپنے بزنس کو ساتھ لے گئے ہو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے شٹر کلوز کیا اور دماغ جو اٹینشن میں پڑی گیا سردرد لگی بھائی میں دکانداری بند ہو گیا چار دن سے بند پڑی ہوئی ہے یہ دکانداری ایک ایسی ہے یہ بزنس ایک ایسی ہے اگر آپ نے چار دن دس دن پندرہ دن کام نہیں کیا تب بھی آپ کی کمیشن آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہی ہے تو چلتے ہیں ویب سائٹ کی طرف میں آپ کو سارا سمجھاتا ہوں کیسے آپ نے اپنے آپ کو ریجسٹر کرنا ہے اس ویب سائٹ کے اوپر اور کیسے چیزوں کو کاپی کرنا اور کیسے پیسٹ کرنا ہے ساری چیزیں بتاؤں گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک لازمی کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بولیے گا اس طرح کی مزید ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گے سو چلتے ہیں سکرین پہ آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح اپنے اکاؤنٹ بنانا ہے میرا خود کا بھی اکاؤنٹ الحمدللہ بنا ہوا ہے میں بتا رہا ہوں کہ میری خود کی ارننگ سوشل میڈیا سے سٹارڈ ہے تو میرے دل کرتا ہے یار آپ لوگ بھی تھوڑی تھوڑی کرو ایک سائیڈ بزنس ہوتا ہے سائی زندگی آپ کا رہے گا چھے منت ایک سال آپ کی سٹرگل ہوتی ہے اچھی خاصی تگڑی سی اس کے بعد آپ کہتے ہو واہ یا زندگی کا مدہ آ گیا سو چلتے ہیں سکرین پہ آپ کو دکھاتا ہوں کیسے آپ نے ریجسٹر کرنا ہے خود کو گوگل کر لینا ہے آپ نے اوپن وہاں پہ جا کے لکھنا ہے الی ایکسپریس افیلیٹ پورٹل ٹھیک ہے یہ لکھے کہ آپ نے سرچ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے اس ویب سائیڈ پہ یہ جو نیچے ہے اس ویب سائیڈ پہ آ جانا ہے اس کو کرنا ہے اوپن یہ الی ایکسپریس کا پورٹل اوپن ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے سٹارڈ ارننگ سٹارڈ ارننگ سے تھوڑا نیچے آئے تو دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے 150 ملین پروڈیکس یہاں پہ پڑے ہیں 9% آپ کو کمیشن ملتی ہے اور دو سو سے زیادہ کنٹریز یہاں پہ مجود ہے سٹارڈ ارننگ پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ دوسرا پیج جو اوپن ہوگا یہاں پہ آپ نے اپنا اکاؤنٹ کریئیڈ کرنا ہے مطلب کہ جسٹ آپ نے ای میل دینی ہے اکاؤنٹ کیسے کریئیڈ کرتی ہے کہ ایفرمیشن اس میں ایڈ کرنی ہے ساری بتاتا ہوں آگے جا کے تو یہاں پہ میں اپنی ای میل جو ہے نا وہ اینٹر کر لیتا ہوں میں گوگل پہ جاتا ہوں اور یہاں سے ای میل میں نے اینٹر کر لی آپ کے سامنے اس طرح کا پیج اپن ہو جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے اوپر آپ نے اپنی ای میل لکھنی ہے اور نیچے سیکنڈ پہ وہ بور رہے کہ دوبارہ ای میل لکھو اور آپ کو پن کوڈ اس ای میل پہ سینڈ کیا جائے گا تو ای میل پہ مجھے پن کوڈ رسی وہ ہو چکے لیا تھا یہاں سے پن کوڈ میں نے اٹھایا اور یہاں پہ میں نے ای میل رموو کر کے پن کوڈ لکھ دیا اب نیچے آپ نے لکھ لینا ہے اپنا فون نبر جس بھی آپ کنٹری میں ہو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ آپ نے لکھ لینا ہے فیس بک کوئی بھی آپ لکھ سکتے ہو یہاں پہ وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کس طرح سے یہاں پہ آئے تو آپ کہہ سکتے ہیں آن لائن سرچ کر کے یا پھر علی ایکسپریس ویب سائٹ سے آپ کچھ بھی یہاں پہ دے سکتے ہیں میں نے تو دیا آن لائن سرچ کر کے کہ مجھے آن لائن پتا چلا اس ویب سائٹ کا یہ فارم کلیر ہونے کے بعد آپ نے کلک کر دینا نیکسٹ پہ نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس آگیا یہ دوسرا پیج بیسک انفرمیشن آپ نے دے دیا ہے اب سائٹ انفرمیشن آپ نے دینی ہے تو یہاں پہ آپ نے کلک کر لینا اور نیٹ ورک پہ ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے لکھ لینا آپ نے نام جو کہ آپ کی ویب سائٹ کا ہے یا آپ کے چینل کا ہے تو یہاں پہ آپ نے سوشل میڈیا کا سوشل نیٹ ورک کا کلک کر لینا اپشن اس کے بعد آپ نے یہاں سے یہ والا اپشن سیلیکٹ کر لینا اس کے بعد میں نے یہاں پہ سیلیکٹ کیا تھا ٹک ٹوک تو آپ بھی ٹک ٹوک کر لینا یا فیس بک کر لینا یا کوئی ادھر کر لینا اس کے بعد آپ نے نیچے یہاں پہ اپنا نام لکھ لینا یعنی کہ جیسے کہ میرا یوٹیوب کا نام ہے رحمانی سفیر تو میں رحمانی سفیر یہاں پہ سرچ کار لیتا ہوں اب نیچے وہ بور رہے کہ ویب سائیڈ یہاں پہ مینشن کریں تو میں اپنے یوٹیوب چینل کی ویب سائیڈ یہاں پہ مینشن کار دیتا ہوں جیسے کہ یہ میں نے کر دیا ہے اس کے بعد نیچے وہ پوچھ رہے کیٹا گری تو کیٹا گری آپ کوئی بھی سلیکٹ کر سکتے کہ مطلب آپ کون سی کیٹا گری میں انٹرسٹیڈ ہے گھر کی چیزیں آگے سیل کرنے میں یا پھر سیل فون یا پھر سیل فون کی چیزیں لائٹنگ کچھ بھی آپ یہاں سے سیلیکٹ کر رہے ہیں جس کا آپ کہتے ہو کہ یار یہ چیزیں جو ہے نا اچھے سے سیل ہو جائیں گی شوز جیسے کر دیا ٹولز جیسے کر دیا جو جو مطلب آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ چیزیں آج گال مارکیٹ میں اچھے خاصی بک رہی ہیں تو وہاں پہ جا گے آپ نے سیلیکٹ کر لینا اور دوسرے آپشن پہ جا کہ آپ نے وہ پوچھ رہے کہ ٹریفک مطلب کہ آپ کی ٹریفک کہاں کہاں سے آئے دی آئے گی مطلب آپ پاکستان انڈیا جرمن پرتگال کوئی بھی کنٹری سیلیکٹ کر سکتے ہو تو میں نے یہاں پہ گلوپل سیلیکٹ کی ہے مطلب آل راؤنڈر جو ہے نا وہ میری چیزیں چلیں یہ نہیں ہے کہ جسٹ پاکستان کے آدھ میں رہیں جبکہ یہاں تک یہاں آپ دیکھیں گے تو ہر کنٹری کا نام یہاں پہ لکھا ہے جرمنی بھی لکھا ہوا ہے تو ڈسکریپشن میں آپ نے کیا لکھنے یہ بات کر لیتے ہیں تو میں نے یہاں پہ ڈسکریپشن میں یہ ایک چھوٹا سا نوڈ پڑ کے اوپر لکھا ہوا ہے تو یہی میں یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں تو آپ یہاں سے دیکھ کے یہ چیز بھی پیسٹ کر سکتے ہیں جیازے کہ I have good ٹک ٹوک فیس بک پیج with one لاک فالورز I want to recommendation AliExpress product to my audience انگلیش میری تھوڑی جی نہیں تھکی جیے باٹ یہاں سے save کر کے آپ نے send کر دیتا ہے next آپ کو ایسا پیج دکھنے کو مل جائے گا تو آپ نے working days 2 سے 3 days آپ نے انتظار کرنا ہے پھر آپ کو اس طرح کی email آ جاتی ہے تو یہاں پہ دیکھ لیں آپ انہوں نے مجھے congratulation بولا کہ مطلب آپ کی جو website تھی وہ complete read ہو چکی ہے تو یہاں پہ click کیا میں نے تو وہی website دوبارہ open ہو چکی ہے کیونکہ میرا account بن چکے تو یہاں پہ دیکھیں start earning وہی چیزیں ساری clear ہو چکی ہے لیکن کیا ہوا کہ اب بھی میرا account بن گیا تو یہاں پہ جا کے میں نے just اپنی email دینی ہے اور یہ والا جو ہے میرا page open ہو چکے جو کہ میں نے بنایا تھا بس game اٹھ گئی تو یہاں پہ یہ تین چار option ہے تو language میری portugash ہے تو لہٰذا میں اس کو پہلے change کرتا ہوں یہاں سیل فون کے cover لگے ہوئے ہیں تو یہاں پہ سات commission بھی انہوں نے بقاعدہ لکھی ہوئی ہے کہ آپ کو 12% ملے گی آپ کو 9% ملے گی 12% 12% اس کے بعد یہاں پہ 9% یہ آپ کو commission ملے گی اگر آپ یہ چیز sale کرتے ہو تو جتنے کی sale ہوگی اس میں سے 9% آپ کو commission دی جائے گی یہاں سے کوئی بھی select کر سکتے ہو جولوری ہے لائٹس ہے کپڑے بغیر ہے سیل فون کی چیز جو بھی آپ کا دل کر لی دن میں آپ کو اچھی خاصی earning ہو جاتی ہے تو آپ نے کیا کرنے یہاں پہ پیمٹ پہ جا کلک کریں تو یہاں پہ دیکھیں وڈرا ہے اس کے بعد اکاؤنٹ بیلس ہے پیمٹ information ہے یہ ایک authentic platform ہے میرے ساتھ فراڈ ہو گیا میرا time آیا گیا یہ بہت بڑی company نہیں ہے یہاں پہ فراڈ نہیں ہو سکتا آپ دوستوں کے ساتھ جسٹ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ دے ہمارے جو سمان ہے اس کو سیل کرنے میں ہماری مدد کریں تو ہم آپ کو commission دے گے تو بڑا اچھا سسٹم ہے مجھے بڑا اچھا لگا تو میں خود ملیں گی تو آپ کو یقین ہوتا جائے گا جس ویب سائٹ پہ میں رجسٹر ہو چکا ہوں یہ کوئی فراڈ نہیں ہے یہاں پہ میری میند جو ہے ایک نا ایک دن رنگ لے کے آئے گی تو آل تو یہ اگر میں ڈاللوڈ پہ کلک کرتا ہوں تو یہ سار جتنی بھی پکچر ہیں یہ میرے سسٹم میں مطلب موبائل میں یا کمپیوٹر میں سیو ہو جائیں گی تو سیو ہونے کے بعد پہ پہ پہلے پکچر سیو کر لیتے ہیں سیو کرنے کے بعد پکچر سیو یہاں سے اپنے فیس بک پیج سے اپنی وہ پکچر سیلیکٹ کرنی ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آج آج پکچر پیج کے اوپر یعنی کہ جو بھی آپ کا پلیٹ فارم ہوگا ٹک 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 یوٹیوب جو بھی ہے وٹیور ٹھیک ہے یہاں پہ پکچر سیلیکٹ کر لی اب اوپر آپ نے یہاں پہ جا کے پیسٹ کر دینا تو یہاں پہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ نیچے جو آپ ویب سائٹ دیکھ رہے ہیں ایچ ٹی ٹی پی ایس ڈبل لائنے لگی ہوئی ہیں اس کے بعد الی ایکس پیسٹ کرے گا وہ سیدھا جو ہے الی ایکس پیسٹ اوپر اوپن ہو جائے گا اور اس نے اگر یہ کور خرید لیا تو آپ کو پیمٹ لازم آپ کے اکاؤنڈ میں سینڈ کی جائے گی اتنا سا کام ہے بھئی کپی کرو اور پیسٹ کرو اور پیسے ڈالر آپ کماؤ جتنا آپ کا دل کرتے بڑا آسان کام ہے کوشش آپ نے یہی کرنی ہے کہ پورے دن میں بیٹھ کے دو سے تین گھنٹے لگانے اور پبلی آپ اکٹھی کرنی ہے آپ جرمن سے لوگو کو اٹھاؤ دیکھو کون کون آپ کا فرینڈ بار رہے پیج 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 جرمن کا بندہ اٹھاؤ سویزر لینڈ کا اٹھاؤ ناروے کا رہتے موال چیزیں مگوانے کے بڑے شکین ہے تو آپ کی یہ چیزیں یہ آئیڈیا بہت اچھا چلنے والے سو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو یار لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر دو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ دعاو میں یاد رکھی گا اگر کوئی بھی question ہو تو آپ comment کر سکتے ہیں رب راکھا